اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے پیارے دوستو یہ زندگی ملنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں صحت کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس صحت کی اور اس جان کی حفاظت کرنا یہ مجھ پر آپ کو فرض ہے اور اس حفاظت کے اتبار سے ہی میں آج اپنا ٹاپک لے کر آپ کو پاس حاضر ہوا ہوں جو ہے سیلف ڈیفنس سے متعلق اور چونکہ میں بیسیکلی خود ایک سپورٹس مین ہوں وہ مارشل آٹسٹ ہوں اور اسی اتبار سے میں آج آپ کے پاس جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو میں سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک سٹیپ بے سٹیپ آگے آگے یہ ویڈیوز میں بتاتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ اور ہر اتبار سے جو ہے وہ ڈیلی لائف کے اتبار سے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا ہیل سے متعلق بتاؤں گا اور اپنی سیفٹی سے متعلق بتاؤں گا تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں ہماری ضرورتیں ہیں ہاں اپنے بچوں کے اتبار سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ سیلف ڈیفنس ہماری بہت اہم ضرورت ہے یعنی اگر ہم ہمارے بچے سیلف ڈیفنس میں ٹریننگ لیں گے اپنا فائدہ کر سکتے ہیں اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں جسم میں مضبوطی لاسکتے ہیں بچوں میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچوں کے مسلس گرو کرتے ہیں بونز مضبوط ہوتی ہیں اور بچوں کا برین جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ورک کرنے لگتا ہے اور جسم میں سستی اور کالی وجہی سورج جو ہے وہ نہیں بنتی تو آپ سے کچھ رائے دینا چاہوں گا جو آپ اپنے لیے اس بات کو لازم کر لیں کہ اپنے بچوں کو زندگی میں چند چیزیں لازمی سکھائیں جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ان کے سیفٹی کے لیے سیلف ڈیفنس ہے ان کو مارشل آرٹس کی ٹریننگ دیں اور دوسرے نمبر پر ان کو سویمنگ آپ ضرور سکھائیں اور تیسے نمبر پر ان کو رائیڈنگ اور ڈرائیونگ یہ دو چیزیں بھی لازمی سکھائیں یہ چند مین چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں اگر آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا دیتے ہیں تو یہ آپ کی لائف کے لیے بہت زیادہ آپ کے بچوں کی لائف کے لیے بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں اور گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ عزیز آگے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سیشن میں آہستہ آہستہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ بڑی ایزیلی سمجھ لیں گے ایزیلی سیکھ لیں گے اپنے بچوں کو آپ بتا بھی سکتے ہیں سب سے پہلی ضرورت آپ کی فیزیکل فٹنیس ہے جس کے لیے آپ مارننگ اور ایمننگ میں جوگنگ کریں آپ پوش اپس لگائیں آپ جمپنگ کریں ہلکی پھلکی ورزش ڈیلی مارننگ اور ایمننگ میں کریں اور بچوں کو بھی ساتھ کروائیں اپنی ڈائیٹ ایسی لیں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہو آپ جوسیز لیں آپ فریش جوسیز لیں آپ شیکس لیں بچوں کو ملک کا استعمال لازمی کروائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کی گروت میں بہت زیادہ اہم ہیں بچوں کو فروٹس کھلائیں زیادہ اور ساتھ دودھ کا استعمال فروٹس کے ساتھ بھی دودھ کا استعمال جو ہے وہ ضرور کروائیں تو یہ چیزیں ہوں گی کہ انشاءاللہ جس سے آپ کے بچے جو ہے وہ ہیلتھی اور ایکٹیو ہوں گے بونز مضبوط ہوں گی تو آتا ہوں میں اپنے اپنے ٹاپک کی طرف جس سے پہلے کہ میں اپنے نیا آنے والی اوور سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو یو ٹی ہیلتھ ورلڈ کو آپ سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور آل پر آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور بہ آسانی مل سکے اور آپ میری جو آپ کو میں گائیڈلن آپ کو دے رہا ہوں وہ اس سے آپ فیدہ اٹھا سکیں اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے گا ہوں گا انشاءاللہ تو چلتا ہوں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو میں آپ نے میں نے چونکہ چینیز مارشل آرٹس کو سیکھا ہے اور ورلڈ لیول تک میں نے اس کو کھیلا ہے اور آل ورلڈ میں چینیز مارشل آرٹس میں کنگ فو توہ ایک گیم ہے جس کے اندر میں نے سلور میڈل یعنی سیکنڈ پوزیشن میں نے آل ورلڈ میں حاصل کی نیشنل لیول پر میں گیارہ سال کنٹی نیو کھیلتا رہا ہوں اور نیشنل چیمپنن بنا اس کے علاوہ میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے آرمی سے ریلوے سے پولیس سے مختلف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں کھیلتا رہا تو ضرورت یہ چیز تھی کہ اپنے لیے بھی اپنے فیملی کے لیے اپنی صحت کے لیے چیزیں سیکھی اور ان کو میں نے کیا اور میں اب آپ کو انہی چیزوں سے متعلق جو لرننگ بچاتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا فن کنورٹ کروں آپ کی فیملیز کو آپ کے بچوں کو یہ فن کنورٹ ہو دہا کہ ان کی آنے والی لائف کے لیے ان کے لیے ہیلپ فول ہو تو چینیز مارشل آرٹس میں جو ہے وہ جھکا نہیں جاتا اکثر آپ نے کرٹے ویرا میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ وہ سلوٹ ویرا کرتے ہیں یا سٹارٹ لیتے ہیں تو وہ یوں جھکتے ہیں یا کوئی اور پوزیشن لیتے ہیں تو چینیز مارشل آرٹس میں پوزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ میں آپ کے اپوزیٹ کھڑا ہوں اس لیے میں یہ ہاتھ کر رہا ہوں اپنا رائٹ ہینڈ کر رہا ہوں لیکن پوزیشن میں ریل میں آپ کا لیٹ ہینڈ یوں ہوگا اور رائٹ ہینڈ یوں ہوگا ٹھیک ہے یہ سلوٹ کی پوزیشن ہوتی ہے چینیز کنگفو میں یعنی یہاں میں آپ کو آپوزیٹ دکھا رہا ہوں یعنی یہ بالکل رائٹ ہے رائٹ پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا لیٹ ہینڈ یوں ہوگا آپ کا رائٹ ہینڈ یوں پنچ بنا کر یوں اس کے ساتھ رکھے گا اور یہ اس کا سلوٹ کا طریقہ ہے کہ آپ بالکل لٹ کھڑے ہوں گے اور یوں سلوٹ کریں گے ٹھیک ہے اب سیلف ڈیفینس کے لیے مین چیزیں ہوتی ہیں اکثر آپ تو دیکھا ہے کہ پیچھے سے آپ کو گریپ کر لیتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو بیسیکلی اپنی پنچنگ کی پیکٹس زیادہ کرنی ہوگی ٹھیک ہے پنچ کی طریقے میں آپ کو رائٹ بتاؤں گا کہ کوئی اگر آپ کو گریپ لیتا ہے تو آپ اپنی تھوڑی سی کمر کو ٹرن لے کے اپنی اس کی ریبز پر اس کی پسلیوں پر یہ آپ ایل بو ہٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنا ہاتھ اس کے گردن کے پیچھے ڈال کر آپ اس کے کان سے پکڑیں اس کو کان سے جو ہی آپ کھینچیں گے تو اس کی یہ مکمل جو مسلز ہیں ان پر بہت زیادہ شدید کسب کا کھچاؤ پڑے گا اور آپ نے اس کو یوں پیچھے سے گریپ دینا ہے یوں اور یہاں سے آپ نے یہ جوں گھومانا ہے اس کو تو وہ پلٹ کر نیچے کی طرف آ جائے گا اس کی علاوہ آپ مزید یہ ٹیکنیک ہے سیلف ڈیفنس میں کہ کوئی پیچھے سے اگر آپ کو گریپ گریپ کر لے یوں پکڑ لے آپ کو تو آپ اس کا صرف آپ کا اس کا ہاتھ اوپر آئے گا تو آپ اپنے ہاتھ سے صرف اس کا ایک انگوٹھا ایک انگوٹھا اس کا اس کو آپ لیٹھ سائیڈ سے باہر کی طرف مڑیں گے تو اس کا بازو اُلٹ جائے گا اور وہ آپ کو چھوڑ دے گا اس کے بعد اپنی آپ مزید ایکشن سپر اپلائی کر سکتے آپ میمزید ٹیکنیک سپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرانے کے لیے آپ اگر اس نے آپ کو پکڑا ویا آپ یوں لیکے جھکیں اور جھک کر اس کی ٹانگ کو اپنی ٹانگوں کے درمیان سے پکڑ کر اوٹھا اپر پیچے کے درف گر جائے گا۔ سکے بعد آپ انگوٹھا کرسکتے ہیں پنچنگ کر سکتے ہیں آپ آپ کھکس مار سکتے ہیں یا آپ اس کو چھوڑ کر اپنا ڈیفنس کرتے ہوئے آپ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں اپنی جان چھوڑا کے بھاگ سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کسی کی گریف میں نہ آئیں تو یہ وہ چیزیں ہیں میں انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ریپیٹ میں بھی سکھاؤں گا سمجھاؤں گا آپ میری ویڈیو کو بھی ریپیٹ کر کے سمجھ لیجئے گا بہت آسان چیزیں ہیں لیکن ان کو اپنی پریکٹس کا حصہ بنائیے گا تو پھر انشاءاللہ ان کو اپلائی کرتے وقت آپ کو دکت پیش نہیں آئے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے ہوگی ملتا ہوں انشاءاللہ جاند نیو ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم و برکاتہ